ڈراما سی الفطور کی نئی آنے والی اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ جب حمزہ کے پاس سبر نہیں ہوتا تو وہ حیدر کے پاس چلا جاتا اور اسے کہتا ہے کہ آپ دل نشہی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے وہ میری محبت ہے حیدر یہ بات سن کر کافی غصے میں آ جاتے ہیں اور حمزہ کو بولتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہو میری وہ بیوی ہے اور آپ بیچ میں نہ آئے تو بہتر ہی ہوگا حمزہ اسے کہتا ہے کہ یہ پہلے میری محبتی اس کے بعد وہ آپ کی بیوی بنی ہے آپ اسے خدا کے لیے چھوڑ دیں آپ کو جو کچھ بھی چاہیے میں آپ کو وہ دے دوں گا حمزہ یہ بات کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے حیدر جیسے ہی یہ حمزہ کی باتیں سنتا ہے تو اپنے آپ کو پرداشت نہیں کر پاتا اور اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے جب یہ سب کچھ دلنشین کو پتہ چلتا ہے تو دلنشین کافی پرشان ہوتی ہے اور دلنشین کی والدہ دلنشین کے پاس آتی ہے اور اسے کہہ دی ہے کہ بیٹا حیدر کے پاس چلی جو وہ اکیل ہے اور اس کی طبیعت بہت تھی خراب ہو چکے ابھی آپ کو اسے آپ کی سہاری کے ضرورت ہے آپ اس کے ساتھ نہیں ہوں گی تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا یہ بات سن کر دلنشین ہیدر کے پاس چلی جاتی ہے اور اس کے پاس جاگر بیٹھ جاتی ہے اور خوب روتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ہیدر خدا کے لیے مجھے معاف کر دو مجھ سے جو کچھ بھی غلطی ہوئی مجھے معاف کر دو یہ سب آب آگے آنے والی اپیسوٹ میں دیکھیں گے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہیدر دلنشین کو معاف کر دے گا کمیٹس میں اپنی ریلازمیں دیں چینل کو لائک سبسکرائب لازمیں کر دیں شکریہ